سورہ کافرون کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انعابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم والیدین مذکرہ میں لکھا ہوا ہے کہ وجہ تسمیہ پہلی آیت سے لیا گیا ہے جس میں لفظ کافرون ہے یا قل یا ایوہ الكافرون اور زمان نزول کے بارے میں تقریباً اختلاف نہیں ہے کہ یہ مکی صورت ہے کیونکہ اس صورت کا مضمون بھی بتا رہا ہے کہ یہ مکی صورت ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حجرت سے پہلے آپ کی مکی زندگی میں یہ صورت نازل ہوئی تھی آگے مذکرہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صورت شرک سے برات و بزاری ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر و مغرب کی سنتوں وطر اور تواف کی پہلے رکعت میں صور اخلاص اور دوسری رکعت میں اس صورت یعنی الكافرون کے پڑھنے کا احتمام کرتے تھے آپ جانتے ہیں کہ معاملہ بلکل بلکس ہے پہلی صورت میں صور فاتحہ کے بعد قول یعنی الكافرون اور دوسری صورت میں صور فاتحہ کے بعد قول ہوا اللہ وحد یعنی صور اخلاص پڑھتے تھے یہاں تھوڑا سا الٹا ہو گیا ہے لیکن میرے خیال میں یہ غلطی سے ہوا ہے البتہ یہ روایتیں کہاں ہیں مسلم میں حلط جابر ابن عبداللہ اور ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایتیں ہیں اور مسند امام محمد میں حلط عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پچیسیوں بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہوئے سنا اور دیکھا ہے آگے کہہ رہے ہیں نیز رات کو سوتے ہوئے اسے پڑھتے اور اس کی فضیل انسوری قلیاء الكافرون کہہ رہے ہیں رات کو سوتے ہوئے اسے پڑھتے اور اس کی فضیلت یہ بارے میں فرمایا یہ صورت پڑھ کے سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے آگے کہتے ہیں جیسا کہ ہرت معاد خباب ابن عباس وغیرہ کی صحیح حدیث ہیں ہرت معاد کی روایت کہاں ہے تلاش کے باوجود مجھے نہیں ملی لیکن ہرت خباب کی روایت ملی ہے مگر یہ طبرانی میں ہے مگر یہ دعیف ہے اس میں ایک جابر الجعفی مشہور امام مونی فرحمت اللہ علیہ کے وستات جابر الجعفی ہیں مشہور ہیں کہ یہ کمزور تھے بلکہ حدیثیں گڑھا کرتے تھے اس لئے خباب سے حدیث صحیح طریقے پر مریو نہیں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما کی روایت مسند بیالہ اور طبرانی کبیر میں ہے مگر یہ بھی دعیف ہے صحیح نہیں ہے تو صحیح کیا ہے نوفل ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نوفل ابن معاویہ الاشتعی رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت صحیح طریقے پر آئی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پوچھنے پر فرمایا کہ سونے سے پہلے قلیہ ایوہ الکافرون پڑھ لیا کرو تو شرک سے بری قرار پاؤ گے بحقی میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے اور مسند احمد میں جبلہ ابن حارسہ بھی اسے بھی یہ روایت ہے تو یہ روایتیں صحیح ہیں کہ سونے سے پہلے انسان قلیہ ایوہ الکافرون پڑھ لے تو انشاءاللہ شرک سے اسے نجات مل جائے گی ایک اور روایت کے اندر ہے انشیخن ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شیخ سے روایت ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہے یعنی اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ نکلا تو آپ کا گزر ایک ایسے آدمی کے اوپر سے ہوا جو قلیہ ایوہ الکافرون پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا اما ہادا فقد بری من شرک یہ شرک سے بری ہو گیا علاقی رسول علیہ صلی اللہ میں دیکھا کہ ایک دوسرا آدمی قل ہوا اللہ وحد پڑھ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا بہا وجبت لہ الجنہ اس صورت کے پڑھنے سے اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور دوسری روایت کے اندر ہے اما ہادا فقد غفر اللہ لیکن یہ تو اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں تو اس صور کافرون کی فضلت میں جو صحیح روایت ہے وہ نوف جبل ابن معاویہ الاسجعی سے ہے نیز جبلہ ابن حارسہ سے ہے انیس ابن مالک سے ہے را خباب اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ضعیف ہے صحیح نہیں ہے اس آیت کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الولا اور البرا کے بارے منتہائی اہم ہے یعنی مومنوں سے دوستی اور کافروں سے اظہار براعت اور ضروری ہر مسلمان کے لیے کہ وہ دوستی کرے تو مسلمانوں سے اور کافروں سے چاہے وہ مشرک ہوں یہود و نصارہ ہوں ان سے اظہار براعت کرے ہاں تعاملات کے اندر خرید و فروخت کے اندر ہم مومن غیر مومن ہر ایک سے معاملہ کر سکتے ہیں مومنوں سے ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة توبہ کے اندر آیت نمبر تیس ہے ایمان والو اپنے آبا و اجداد اور بھائیوں کو دوست نہ بناو اگر وہ ایمان کے اوپر کفر کو ترجیح دے رہے ہیں اور جس نے ان دوستی کی تو ان ہی میں سے ہے اور وہی لوگ ظالم ہیں اللہ رب العالمین نے سورہ ممتحنہ کے اندر ابراہیم علیہ صلی اللہ و سلام اور ان پر ایمان لانے والوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا قد کانت لکم اسوہ حسنہ فی ابراہیم والذین معا اذ قالوا لقوم ان برآؤ منکم ومم تعبدون من دون اللہ کفر نبکم وبد بیننا وبینکم العذاوت والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدا تمہارے لئے ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ تھے ان کی ذنگی کے اندر بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بھی بری ہیں اظہار برات کر رہے ہیں اور تمہارے ان معبودوں سے جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو ہم نے انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت و دشمنی اور بغض یہ ظاہر ہے یہاں تک کی ایک اللہ پر ایمان سے لوگ مسلحت کو جیسے ایسی دوستی کر رہے ہیں کہ اپنے اسرار اور راز سے بھی انہیں واقف کر دیتے ہیں مسلمان کو جا ان سے قلبی دوستی جب کی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ معیدہ کے اندر یا ایوہ اللہ ایوہ اللہ لا یہد القوم ظالمین ایمان والو یہود و نصارہ کو تم دوست نہ بناو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں مسلمان کے خلاف علاکہ ان کی آپس کی بھی دشمنی ہے لیکن مسلمان کے خلاف وہ ایک ہیں اور تم میں سے جو بھی ان سے محبت کرے گا گویا وہ انہی میں سے ہے اللہ رب العالمین ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے سورة توبہ کے اندر فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعد ہم اولیاء و بعد مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں نماز ہیں اولئیک سیرحم ہم اللہ یہ وہی لوگ ہیں جن پر ان قریب اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل فرمائے گا ان اللہ عزیز حکیم بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرمایا ہے لا تجدقو من یؤمنون باللہ والیوم الاخر یعادون من حاد اللہ و رسول نا پاؤتم ایسے لوگوں کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں وہ دوستی کریں ان لوگوں سے جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں چاہے وہ تمہارے آبا و اجداد ہوں تمہارے بیٹے پوتے ہوں اور تمہارے بھائی ہوں یا تمہارے اپنے خاندان کے ہوں تو ولا اور برا یہ بڑا اہم قیدہ ہے اللہ کی رسول علی صلی اللہ فرماتے ہیں حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث کے راوی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرما لا یجد احد حلاوة الامان حتی يحب المرآ لا یحب ایلہ آدمی ایمان کی حلاوة اور مٹھاس پا نہیں سکتا جب تک کسی آدمی سے دوستی کرتا ہے تو اس لئے اللہ کے لئے اور اللہ کے رسول علی صلی اللہ اسلام ایک اور ریاض کے اندر فرماتے ہیں جو طبرانی کبیر میں صحیح روایت ہے اوثق اور الامان ایمان کے مضبوط کڑے میں یہ کیا ہے اللہ کے لئے دوستی اللہ کے لئے دشمنی اللہ کے لئے محبت اور اللہ ہی کے لئے عداوت اور اس مشہر حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات قسم کے خوش نصیب لوگوں کو قیامت کے دن عرش اللہ کی سایہ میں جگہ پانے کی خبر دی ہے ان میں سے ورجلانی تحاب فی اللہ استمع علیہ وتفرق علیہ دو آدمی جن کی محبت اللہ کے لئے ہے اللہ کی محبت ہی پر وہ جمع ہوئے ہیں اور اسی پر وہ جدہ ہوئے ہیں تو بہرحال قلیہ آئیہ کافر صورت کے اندر کافروں سے اظہار براعت ہے بعد روایات کے اندر آتا اگر یہ بہت مکمل صحت کو روایات نہیں پہنچتی ہیں مگر ابن جریر وغیرہ کے اندر ہے کیونکہ فار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے کہا رات دن کا ہمارا جھگڑا اس طرح ختم ہو سکتا ہے ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں اور تم ہمارے معبودوں کی کی عبادت کریں تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل فرمائی قل یا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد اللہ رب العالمین نے قل یا ایوہ الكافرون کہہ دیجئے کہ اے کافروں اگر یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر یہ خطاب ساری امت کے لئے ہے یہ نہیں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم یہ کہیں بلکہ ساری امت یہ کہے کہ اے کافروں لا اعبد ما تعبدون ہم عبادت نہیں کرتے ان بتوں کی ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کفار دیوی دیوتاؤں کی عبادت تو کرتے تھے اسنا موسان کی کرتے تھے اور ساتھی ساتھ اللہ رب العالمین کی بھی عبادت کرتے تھے مگر یہاں کہا جا رہا ہے کہ 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 کافر لا عبد ما تعبدون تم جن کی عبادت کرتے ہم ان کی عبادت نہیں کریں گے مطلب یہ کہ ما سواللہ اللہ کے سوال جن دیوی دیوتاؤں کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان دیوی دیوتاؤں کی عبادت نہیں کریں گے فرمایا اور دوسرا دراصل یہ دراصل اس میں اخلاص کی تعلیم ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ التَّاغُوتِ یعنی عبادت کرو اللہ کی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر قوم کے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا جو اپنی قوم سے یہ کہے اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت کی عبادت سے بچو اور اسی کو اخلاص بھی کہتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُعْتُوا الزَّكَاهِ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَا تو اس کے اندر گویا اخلاص کی تعلیم دی جا رہی ہے کہہ دئیے کافروں ہم عبادت نہیں کرتے تم جن کی عبادت کرتے ہو یعنی مَا سواللہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُ اور نا تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے مگر اس کے بوجود یہ کہا جا رہا ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُ یعنی جس اخلاص کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین عبادت کرتے ہیں اس اخلاص کے ساتھ تم لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت نے دوسروں کو تم شریک چھہراتے ہو کسی بھی نام سے سور زمر کے شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَدُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا یہ لوگ کو تم لوگوں نے اللہ رب العالمین کے سوا وَلِي کارساد اور دوست بنا رکھ ہے کافروں نے وَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا ہم کی عبادت صرف اس لئے کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب کر دیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ تو کافروں کے بارے میں کہا گیا ہے مگر آج کا مسلمان اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جو اپنے آپ کو اس ٹی ٹی ایس کہتا ہے اصلی اہل سنت والجماعت وہ قبروں پر سجدے بھی کرتے ہیں قبر والوں کو واسطہ بھی بناتے ہیں قبر والوں سے بیٹا بیٹی بھی ماتتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل میں ہم اللہ رب العالمین سے مگ رہے ہیں مگر انہیں وسیلہ اور واسطہ بنا رہے ہیں اسی وسیلہ اور واسطہ کے وجہ سے اللہ رب العالمین نے کافروں کو کافرون مشرق قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خلاف خلاف جہاد کیا مگر آج کے مسلمان وہی سب کر رہا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ان کا نام کافر تھا مشرق تھا اور ان کا نام مسلمان اور اصلی اہل سنت والجماعت ہے اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح فرمائے اور اللہ رب العالمین سب کو اپنی کتاب اور اپنی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹا دے تو بہرحال کسی بھی نام سے جو غیر اللہ سے مدد ماگتا ہے چاہے واسطہ سمجھ کر وسیلہ سمجھ تو پھر وہ شرک ہو جائے گا البتہ آپ کسی دوست سے کچھ پیسہ مانگ لیں کوئی کام کرا لیں تو اس کو تعاون علی بری والتقوی کہا جاتا ہے نہ کی واسطہ کہا جا رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قول یا ایوہ الكافرون اور میں بتا چکا ہوں یہ خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 ساتھ آپ کی ساری امت کی طرف خطاب ہے لا اعبد ما تعبدون اگل اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا أَنتُم عابدون ما اعبد اور جن کی ہم عبادت کرتے ہیں تم ان کی عبادت نہیں کروگے مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کی عبادت جو ہم کر رہے اخلاص کے ساتھ تو تم اگرچہ اللہ کی عبادت کرتے ہو لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت میں دوسروں کو شریع کرتے ہو حد یہ ہے کہ کفار جب خان کعبہ کا تواف کرتے تو لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک الا شریک ہوا لک تملک وما ملک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر ایک شریک جس کا تم مالک ہے اور ان چیزوں کا بھی مالک ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے جو ان کے قبضے میں ہے تو کفار خان کعبہ کے تواف کے وقت بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے اس لئے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے جو غیر اللہ سے ایسی چیزیں مانکتے ہیں چاہے اپنا نام مسلمان رکھیں اہل حدیث رکھیں سننی رکھیں کچھ بھی رکھیں اگر اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور سے ایسی چیز مانکتے ہیں جن کے دینے پر اللہ رب العالمین کے سوا اور کوئی قادر نہیں ہے تو پھر وہ شرق ہو جائے گا اور ایسے ہی لوگ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسَرْهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ اس کے بعد فرمایا وَلَا أَنْعَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ یہ دوبارہ آیت کیوں ہے یہ تقرار کے لئے تعقید کے لئے اگر کہ بعض لوگوں نے کہا کہ پہلے میں خبر ہے دوسرے میں استفام ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دوسری آیت یہ پہلی آیت کی تعقید ہے قُل لَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدْ وَلَا أَنْعَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدْ دراصل یہ تعقید ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کفر سے اظہار برات کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ تم اپنے دین پر خوش رہو اور ہم اپنے دین پر خوش ہیں اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین اجازت دے دی ہے جیسا چاہو تم کرو اور جیسا چاہیں ہم کریں نہیں جیسا چاہو تم کرو جیسا چاہیں ہم کریں ظاہر ہے کہ زبردستی تو ہم کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے یا زبردستی کسی کو موحد نہیں بنا سکتے لیکن قیامت کے دن یقیناً اللہ رب العالمین کے ہاں انسان کی عقید اور عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا مومنوں کو ان کی ایمان اور عمل صالح کا اور کافروں کو ان کی کفر اور برے اعمال کا مذکرے کے آخر میں لکھا ہوا صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ عمل کرو لکھا صحیح مسلم سچی بات یہ کہ حدیث بخاری میں بھی ہے تو کوئی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہو تو خائی صحیح مسلم کا حوالہ دینا یہ درست نہیں ہے یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے بخاری میں اتنا اور اضافہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا حدیث کے راوی ہیں ابو حریر رضی اللہ عنہ مجھ سے دنیا کا مال جو چاہو طلب کرلو لیکن قیامت کے دن اگر تمہارے عمل ٹھیک نہ رہے تو ہم تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں تو یہ صرف صحیح مسلم کی روایت نہیں ہے بلکہ بخاری مسلم دونوں کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یا فاطمہ بنت محمد عمل کرو کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آسکو گا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوفی صفیہ یہ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوفی صفیہ عمل کرو کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس عباس ابن ابل مطلب عمل کرو کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا حرات عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک لوگ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے ایک بار کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیدا تو میں پہلے ہوا ہوں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں ظاہر ہے کوئی مسلمان یہ کہنی سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوں اس لئے انہوں نے کہا پیدا تو میں پہلے ہوا لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام مجھ سے بڑے ہیں سورہ ممتحنہ کے اندر جہاں یہ فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان والوں نے کافروں اپنی قوم سے کہا تھا انہا برعاؤ منکم اما تابدون من دون اللہ اس میں ایک بات اور کہی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں آپ کے حق میں بخشیس کی دعا کرتا رہوں گا تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات بھی قابل عمل ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یہ بات اس وقت قرحے تھے جب ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں ہوا تھا کہ میرا باپ کافر ہے اور اس کا انتقال حالت کفر کا ہوا ہے اِلَّا قَوْلَ اِبْرَاهِيمَ لِيَبِيهِ لَا اَسْتَغْفِرَنَّ لَكْ وَمَا اَمْلِقُ لَكَ مِنَ اللَّهِ دوسرے مقام پر ہے فَلَمَّا تَبَرَّا أَنَّهُ عَدُوْ لِلَّهِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ عَدُوْ لِلَّهِ تَبَرَّا أَمِن ابراہیم علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ ان کا باب حالت کفر پر مرا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باب سے اظہار برات کر دیا اور اس کے حق میں بخشیس کرنے سے باز آگئے اور جیسا کی بخاری شریف وغیرہ کے اندر ہے اللہ کی رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کا باپ آئے گا آذر بعض لوگوں نے آذر کو ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِمُ لِي أَبِيْهِ آذَرَ اس لیے یہ سب کا فیر فار کی ضرورت نہیں ہے جب اللہ رب العالمین نے آذر کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہا ہے تو باپ پہ چچا کہنا درست نہیں ہے تو قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کا باپ آذر آئے گا چہرہ اس کا سیاہ ہوگا ابراہیم علیہ السلام بہت روئے گے غور کریں ابراہیم خلیل اللہ امام الموحدین علیہ السلام بہت روئیں گے اور اللہ رب العالمین سے کہیں گے اے اللہ تُو نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تُو مجھے رسوہ نہ کرے گا مگر اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرا باپ اس شکل میں ہے جواب ملے گا ابراہیم میں نے یہ ضرور وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تمہیں میں زلیل و رسوہ نہ کروں گا مگر جنت کو میں نے کافروں کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے والد کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اللہ رب العالمین ہم سب کو عقیدے اور عمل کی اصلاح کی توفیق دے خاص طور پر ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم تو دامن پکڑ کے مچل جائیں گے اور شیر کا پہلا اس طرح بھول جاتے ہیں پہلے کر لو عمل پھر کہو شوق سے ہم تو دامن پکڑ کے مچل جائیں گے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہ اجمعین آپ لوگ کے پاس اگر سوالات ہوں تو کر سکتے ہیں عشرہ مبشرہ بالجنہ اس لئے کہا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر ان کو جنت کی بشارہ سنائی تھی اور یہ سارے کے سارے مہاجرین ہیں جو اللہ کی راہ میں مکہ سے حضر فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تشریف لے گئے تھے